سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاہ فرمایا انا ارباز ابن ساریت رضی اللہ تعالیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی عبداللہ میں اللہ کا بندہ ہوں و انا خاتم النبیین میں اللہ کا آخری نبی ہوں و ابی منجدر فی تین ہی میں اس وقت تھا جب میرے باپ آدم کا خمیر گوندا جا رہا تھا میں اس وقت تھا جب میرے والد آدم کا خمیر گوندا جا رہا تھا اب آپ دیکھیں اس حدیث پاک جو بخاری مسلم کی شرط پر ہے یہ کوئی مفہوم یہ کوئی استعارہ ایک حقیقت ذکر کی جا رہی فرما میں اس وقت تھا جب میرے والد کا ابی کا حضرت آدم کا خمیر گوندا جا رہا تھا اب جامعہ ترمیزی کے حدیث سے ساتھ ملا لیں جو امام بخاری کے شاگرد ہیں کیونکہ یہ حدیث بھی بخاری مسلم کی شرط پر ہی ہے امام بخاری نے اتوالت کی وجہ سے حدیث کو نہیں لیا امام حاکم نے لے لیا تو امام ترمیزی نے جو حدیث حدث ابو حریرہ سے لی اس میں بھی یہ موجود ہے مطاب جبت لکن نبوتو یا رسول اللہ حضور آپ نبی کب بنائے گئے فرما وَا دَمَ بَيْنَ الرُّوحِ بَلْجَسَدِ آدم علیہ السلام روح اور بدن کے درمیان تھے اور اس حدیث میں بھی آدم علیہ السلام گویا کہ آپ کا خمیرِ بدن گوندا جا رہا تھا تو اب آپ دیکھیں حضور فرماتے ہیں میں اس وقت تھا مجھے نبوت مل گئی تھی تو نبوت فرا ہے صفت ہے اس کے لئے ضرورت ہے کہ جو حقیقت موجود ہو تو اس کی طرف یہ نبوت جائے کیا بات ہے وَا 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 تو یہ جو اہلِ سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ حضور سید عالم کی حقیقت نور ہے یہ منصوص ہے آپ اپنی عقلیات پر کیوں سوچتے ہیں آپ اس کو عقلیات میں کیوں لیتے ہیں دیکھیں حضرتِ آدم ابو البشر ہیں بشریت کی ابتداء اس عالم رنگ و آب و گل میں اور رنگ و بو کے اندر زمین و آسمان میں زمین پر جو انسانوں کی تخلیق کا سلسلہ شروع ہوا وہ حضرتِ آدم سے ہوا اور حضور کی یہ دونوں حدیثیں جو صحیح سنت سے ہیں حضرتِ امام ترمیزی والی حدیث حدیثِ حسن ہے اور لوگ جانتے ہیں کہ امام ترمیزی کی حدیثِ حسن کا کیا ردبہ ہوتا ہے اور یہ جو حدیث ہے بخاری مسلم کی شرط پر ہے اور امام زہبی نے اس کی توسیق کی جس میں یہ لفظ یہ موجود ہے اس میں یہ کہ میں نبی اس وقت ہو چکا تھا کہ جب حضرتِ آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے اس حدیث میں یہ آ رہا ہے جو اس سے زیادہ سند میں مضبوط ہے کہ حضرتِ آدم علیہ السلام کا خمیر گوندا جا رہا تھا دونوں کا ملانے سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ حضرتِ آدم علیہ السلام سے پہلے حضور تھے تو لہٰذا جب پہلے تھے تو بشریت نہیں تھی تو بشریت نہیں تھی تو نورانیت متحقق ہو گئی اور سیرت کے وہ سارے حوالے جاب جو آپ کی نورانیے سے متعلق ہے وہ اس کی توسیق کے لئے شباہد بن گئے لہذا یہ عقیدہ بیان کرنا کہ حضور سیدِ آدم حضرتِ آدم سے پہلے پیدا ہو گئے اور نوری شکل میں تھے یہ کوئی بدعات اور خرافات اور الہاد نہیں ہے رسول اللہ کے فرمان کو سامنے رکھ دیا جائے تو یہ بات کھل کے واضح طور پر سامنے آ جاتی ہے جس میں یہ بات ہو جاتی ہے کہ حضور سیدِ آدم آپ کی حقیقت کا نور ہونا بھی ثابت ہو جاتا ہے کیونکہ بشروں کا باپ بعد میں پیدا ہوا اور حضرتِ سیدِ آدم پہلے موجود تھے تو آپ کی موجودگی یقیناً بشریت والی نہیں ہو سکتی وہ نورانیت والی ہے اور وہ حقیقت تھی جس کے ساتھ یہ صفتِ نبوت جڑی ہوئی تھی اس لئے یہ بات کر کہ جب حضور علیہ السلام اگر اس وقت خاتم النبین ہو گئے تھے تو پھر یہ بعد میں خاتم النبین کا کیا سوال تو اس پر کئی علماء نے بات کی ہے اور اشرف علی صاحب نے بھی یہ بات یہاں پر کی ہے اور وہ کہتے ہیں اور ٹھیک بات کرتے ہیں امت کے تسلسل کو کہتے ہیں یہاں بات ہو رہی ہے ثبوت کی اور چالیس سال کی عمر میں ظہور جیسے ایک شخصیت کو گورمنٹ کی طرف سے وزارت کا منصب دے دیا جائے اور الاؤنس شروع ہو جائے لیکن جہاں نومینٹ کرنا ہے وہاں پر بھی بھیجا نہیں گیا تو یہ ثبوت ہے اور جہاں بھیج کر نافذ کر دیا گیا وہ ظہور ہے تو یہاں پر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے نبوت اور خاتم النبین ہونا یہ ثبوت ہے یہ ثبوت ہے اور پھر چالیس سال کی عمر میں پھر آپ کی زبان مبارک سے رسالت نبوت کا اعلان اور ختم نبوت کا اعلان اس زمین پر کرانا یہ اس کا ظہور ہے یہ اس کا ظہور کا وقت ہے اور وہ ثبوت کا وقت ہے یہ کوئی بید نہیں اور یہ آپ کو کرنا پڑے گا اس لئے کہ یہ حدیث پاک کے اندر موجود ہے اور یہ حدیث سنت کے اعتبار سے ٹھیک ہے اور علماء نے اس حدیث کو کبھی ارد نہیں کیا بلکہ اس کا یہی معنی بیان کیا ہے جو یہ عاجز طالب علم بیان کر رہا ہے کہ وہ حقیقت یعنی حضور سید عالم کی حقیقت حضرت آدم سے پہلے تھی اس لئے ہم اہل سنت وجمات کہتے ہیں کہ حضور کی حقیقت نور ہے اور ظاہر بشر ہے لیکن اس میں یہ سن لیا جائے کومنٹس میں آپ بشری آیات مت لکھئے گا کیونکہ ہم بشریت کے منکر کب ہیں ہم تو ہماری کتاب ہم بشریت کی بھی حقیقت انبیاء کے لئے مانتے ہیں اور نبوت کی بھی مانتے ہیں اگر آپ نیچے کومنٹس میں آ کر انبیاء کے بشر ہونے سے متعلق آیات پڑھیں گے تو وہ ہماری تقریر کا جواب نہیں ہوگا اس لئے کہ ہم اس کے منکر کب ہیں آپ آئیے نورانیت کے خلاف کوئی بات کیجئے جو دلائل ہم نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں تو بشریت کو ہم تسلیم کرتے ہیں جب یہ مسلمات ہیں تو اس پر دلائل نہیں پیش کی جائیں گے نفیہ نورانیت پر پیش کی جائے گی تو ہمت ہے تو آئیے نبی کو غیر نور ثابت کیجئے نبی کو اگر غیر نور ثابت کر دیں گے تو وحی کا تحمل کیسا رہے گا صفات میں عالی کیسے ہوں گے یہ شان و قدرت کیسے رہے گی یہ مقام یہ احادیث کہاں پر جائے گی تو لہٰذا یہ موضوع جنگ و جدال و مناظرے کا نہیں ہے یہ حضور کی شان و عظمت کا موضوع ہے اس کو ہر امتی کو سمیم قلب کے ساتھ فرمان شریعت کے مطابق میں اس کو قبول کر لینا چاہیے سبحان اللہ